محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن ساتھ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے جسم سے نور مبارک نکلا حضرت بیبی فاطمہ نے فرمایا کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس رات کعبہ میں جتنے بھی بودھ تھے وہ تمام کے تمام گر گئے اور اس کے علاوہ بے شمار مرزات کا ظہر ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس دنیا کے حادی اور رہبر اس دنیا میں تشریف لائے چکے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائشی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلق کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوت میں اٹھا لیا اور ساتھ ہی دادا عبد المطلب کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ حرصہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والی دیانے کے عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نیم محمد رکھا پیدائش کے بعد تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اس کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا عرب میں نے رواج تھا کہ بچے کو پرورش کے لیے دور دہات گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دہات کی شفاق آب و ہوا اور صحت بخش ماحول میں بچے کی پرورش ہو سکے دراصل اس زمانے میں بنو سعید اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھی اور نو مرود بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور ان کی پرورش کرتی تھی لہٰذا جب بنو سعید مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے تمام مالدار بچوں کو گودھ لے لیا اور اس نیت سے گودھ لیا کہ ان تمام مالدار بچوں سے ان کو خوب مال و دولت ملے گا اور جب انہوں نے بی بی آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پتہ چلا کہ یہ تو مالدار ہی نہیں ہے تو انہوں نے اس بچے کو گودھ لینے سے منع کر دیا گودھ نہ لینے کی ایک بجا یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دائشی ہی یتیم تھے انہیں عورتوں میں حضرت حلیمہ سادیہ بھی تھی حلیمہ سادیہ بہت ہی غریب حاتون تھی حلیمہ سادیہ کی اونٹنی بھی لاغر تھی حلیمہ سادیہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو ان کے دل میں محبت کا سمندر موجزن ہو گیا اور حلیمہ سادیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گودھ میں اٹھا لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ حلیمہ سادیہ اس ہی بچے کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گودھ میں آتے ہی برکتوں کا نزول شروع ہو گیا حلیمہ سادیہ کی اینٹنی جو نہائی تھی لاغر تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اس کے علاوہ اینٹنی جب کافلے میں تھوڑی آگے پہنچی تو خوشی خوشی دوڑنے لگی اور کافلے سے آگے جانے لگی یہ دیکھ کر کافلے والے حلیمہ سادیہ سے کہنے لگے کہ اے حلیمہ سادیہ کیا یہ تیری ہی اینٹنی ہے حلیمہ سادیہ کے شہر حارس نے بھی محسوس کیا کہ یہ نہایت بابرکت بچہ ہے اور اپنی بیوی سے کہا کہ حلیمہ یہ بچہ تو ہمارے لیے بہت ہی بابرکت ہے اس پر حلیمہ سادیہ نے کہا بے شک یہ بچہ مجھ کو بھی بہت بابرکت معلوم ہوتا ہے اور ہم کو رحمت بن کر ملا ہے حلیمہ سادیہ جب کافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو گاؤں میں ایک کہت پڑا ہوا تھا تمام جانروں کے تھن میں سے دودھ سوپ گیا تھا حلیمہ سادیہ جب اپنے گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی تو بی بی حلیمہ کی تمام بکریوں کے تھن میں دودھ بھر گیا یہ ایک بہت ہی بڑا موجزہ تھا حلیمہ سادیہ کی بکریوں جب چراغاؤں سے چرکے آتی تھی تو ان کے تھن میں دودھ بھراتا تھا اور باقی گاؤں ایسے ہی کہت سے بھرا پڑا تھا اور ان گاؤں والوں کے تمام جانروں کے تھن بھی دودھ سے سکے ہوئے تھے جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ حلیمہ سادیہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے چرواہوں سے کہیں کہ آپ بھی اپنے جانور اسی جگہ پہ چراؤں جہاں پہ حلیمہ سادیہ کی بکریوں چرتی ہیں جبکہ معاملہ تو کچھ اور تھا وجہ تو رحمت اللی العالمین تھے جن کی بھرکت سے حلیمہ سادیہ کی گھر برکتوں کا نزول ہوا جس سے لوگ بالکل بے خبر تھے اور اس بات کو حلیمہ سادیہ اور اس کے شہر حارس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد حلیمہ سادیہ نے اپنے گھر میں برکتوں کے نزول کو نوٹ کیا کہ حلیمہ سادیہ کی گھر میں آئے دن برکتوں کا نزول ہو رہا ہے دو سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سادیہ اور ان کے شہر حارس کی گود میں پلتے رہے اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سال کے ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں سے بڑے معلوم ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالی صفات اور اپنے خوبیوں کی وجہ سے بچپن سے ہی دوسرے بچوں سے بلکل جدہ دکھائی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی نہائیت سادہ انداز اور گورو فکر کرنے والی خوبی کے مالک تھے جب حلیمہ صادیہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے تو واپسی پر آ کر حلیمہ صادیہ کو بیان کرتے کہ امی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شان والے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی چراغ گاہ میں قدم رکھتے ہیں وہ سرسبز ہو جاتی ہے اور ایک وادل ہر وقت دھوپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کرتا رہتا ہے ویورز آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ہونے والے موجزات بتائے اور حضرت حلیمہ صادیہ کے گھر میں کتنی برکتوں کا نصول ہوا یہ سب بتایا یہ ویڈیو آگے پارٹ 2 تک جاری رہے گی اس کے لئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ نیکس پارٹ میں ہم آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید پیارا سا بچپن بیان کر سکیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ and take care